ازرائیل ہماسیوت کے بیچ غازہ کے ایک اسپتال پر ہوئی حملے کے بعد مدھے پور میں تناؤں اور بڑھ سکتا ہے اس حملے کے قارن ازرائیل کو اپنی رکشہ کے عدیقار کے لیے سمرتن جوڈانی کے امریکہ کے راجنک پریاسوں کو پٹری سے اتار دیا ہے جوڈن کے امان میں امریکی راجپتی جو بائیڈن کے ساتھ عرب نیتاؤں کے شکر سنبیلن کو رد کر دیا گیا ہے بائیڈن ازرائیل کے پرتی سمرتن اور ایک جڈتہ جتانے کے لیے آج تیل عویب پہنچ رہے ہیں غازہ کے اہل اہلی عرب اسپتال پر ہوئے خاتک حملے کے بعد سکر لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے حماس اور ازرائیل نے اس حملے کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دا ٹھہرایا ہے سعودی عرب، سینکتہ رب امیرات، بہرین، مصر، جارڈن اور ترکی نے بھی ازرائیل پر غازہ شہر میں اہلی عرب اسپتال پر بمباری کرنے کا آروپ لگایا ہے حالانکہ ازرائیل کے بردھان منتری بینجمین نیتنیاہ نے اس حملے کے لیے حماس کے بربر آتقبادیوں کو ذمہ دا ٹھہرایا جارڈن کے ودیش منتری ایمان صفادی نے گوشنا کی کہ ودوار کو امان میں جارڈن کے راج عبداللہ، مصر کے راشپتی عبدالفتہ حلسیسی اور فلسطین کے راشپتی محمود عباس کی امریکی راشپتی بائیڈن کے ساتھ ہونے والی شکھر بیٹھک رد کر دی گئی ہے غازہ شہر کے اہلی عرب اسپتال میں منگلوار کو ہوئے دھماکے کے ترند کے بعد حماس نے اسرائیل سینہ کے ہوائی حملے کو ذمہ دا ٹھہرایا اس کے بعد اسرائیل سینہ نے بیان جاری کر ان آروپوں کا کھنڈن کیا اور کہا کہ اسلامی جہاد سمو کے غلط راکٹ لانچ کے قارن بھی سپورٹ ہوا حماس نیتہ اسماعیل ہنیا نے ایک ناٹ کے بیان میں اس حملے کے لیے امریکہ کو ذمہ دا ٹھہرایا اور آروپ لگایا کہ امریکہ کے سمرتم کے قارن اسرائیل آکرامک رویے دکھا رہا ہے ہنیا نے کہا اسپتال میں ہوا نرزہار دشمن کی کروڑتا اور اس کی ہار کے ڈر کی پشتی کرتا ہے اس نے سبھی فلسطینی لوگوں سے غازہ پر خبزے کے خلاف آواز اٹھانے کا اہوان کیا بیورو ریپورٹ نئی دلی